حضور فرماتے ہیں بہت لمبا تم نہ بھی نہ رونا اگر مکھی کے یا مچھر کے پر کے برابر بھی تمہارے آنسوں نکل گئے نہ میں اب اس سے زیادہ کیا آپ کی بارگاہ میں بات عرض کروں حضور فرماتے ہیں ایک مکھی اور مچھر کے پر کے برابر بھی تیری آنکھ سے آنسوں نکل آیا شرط یہ ہے نکلے ریاکاری کے لیے نہیں نکلے اللہ کی رضا کے لیے اس کی خشیت میں نکلے فرمایا اگر مکھی کے پر کے برابر بھی تو رو پڑا تو اللہ تعالیٰ تیرے لیے دوزخ سے آزادی لکھ دے گا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے حضور فرماتے ہیں جو اللہ کے خوف سے رو پڑے نہ جس طرح بیس بکری گائیں کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ تھنوں میں نہیں نہ جاتا اسی طرح جو رب کی یاد میں رو پڑے وہ دوزخ میں نہیں جاتا یہ مثال دیکھیں کیسے دی حضور نے سمجھانے کے اگر کبھی رو نہ آئے اس کے لیے تنہائی کا انتخاب کریں مجموع میں نہیں ایک بندے کو حضورت عمر نے مجمع میں روتا دیکھا تو تو فرمایا یہ کام تو اکیلے میں کرتا تیرے لیے برکت والا ہوتا ہے تیرے آنسوں نکلیں تیرے رخصاروں پہ بہیں اور شیرِ خدا تو شیر ہے نا حضرت مولا علی شیرِ خدا فرماتے ہیں اگر تیری آنکھوں سے کبھی آنسوں نکلے نہ اللہ کی یاد میں حضور کی محبت میں تو فرمایا ان آنسوں کو پوچھنا نہ ان کو چہرے سے صاف نہ کرنا یہ تو آنسوں اس قابل ہیں کہ تیرے رخصاروں پہ رہیں یہ تو روشنی ہے تیرے چہرے کی ان کو پوچھنا نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے نصیحت کرتے ہیں انہیں رہنے دے یہ آنسوں بڑا قیمتی ہے نکلا تیری آنکھ سے ہے پر کسی کا ہو کے نکلا ہے نکلا تیری آنکھ سے ہے پر کسی کے لئے نکلا نکلا تیری آنکھ سے ہے پر اس نے نہ اس نے تجھے بتایا ہے کہ تیرے وجود میں تیری دھڑکنوں میں تیرے جذبات میں کسی اور کا بھی عصہ ہے یہ رب و رسول کی رضا کے لئے چھلکہ ہے ایک بھی رونے والا ہو تو باقیوں کا کام بھی سنو نہ حدیث اہبہ کی شریف حضرت حیثم بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے تقریر فرما رہے تھے حضور کی باتیں دلوں کے میل کچھ اہل اتارتی چلی جا رہے فرماتے ہیں ایک شخص نبی پاک علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کر حضور کی گفتگو سن رہے تھے وہ رو پڑے ساری گفتگو چھوڑ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اس شخص کی طرف ہو گئی ہوا کیا ہے وہ تقریر سنتے بات سنتے بس رو پڑے تو نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے آج اگر وہ سارے مومن بھی یہاں موجود ہوتے جن کے گناہ پہاڑوں کے برابر وزنی ہوتے تو اس ایک بندے کے رونے کے وجہ سے اللہ سب کی بکشش فرما دیتا اور نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے یہ رویا ہے تو اس کے رونے پر فرشتے بھی روئے ہیں اور فرشتے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ یہ جو نہیں روتے نہ ان کے حق میں ان کی سفارش قبول کر لے جو تیری بارگاہ میں روتے ہیں جو تیرے حضور عرض گزار ہوتے ہیں ان کی سفارش قبول کر لے ان کے حق میں قبول کر لے